اب آج کہلے ایک بڑی زوردار طریقے سے شدت سے گفتگو چل رہی ہے صاحب کی جو اپنے آپ کو معتدل اور علمی اور کتابی کہتے ہیں لیکن جس طرح سے وہ شیعوں پہ اٹیک کر رہے ہیں اس میں واضح وہ جھلک نظر آ رہی ہے ان کے اسلاف کی اور ان کے بزرگوں کی کہ جو ہر وقت لوگوں پہ حملہ کرتے تھے کبھی عورتوں کو کوڑا مارتے تھے کبھی کسی کو مارتے تھے کبھی کسی کو مارتے تھے کبھی کسی کو ڈانٹنا کبھی کسی پر غرانا وہی کیفیت نظر آ رہی ہے کہ جیش یہ آج کل میں آیا ہے کہ پنجہ جو ہے وہ تا قیامت کوئی ثابت نہیں کر سکتا اور بیدت ہے تو حضور کے ہاتھ کو اللہ نے اپنا ہاتھ کرا تو کیا مولا علی جب پانٹ سال تک آلماس ساڑھے پانٹ سال تا خلیفہ راشد رہے ہیں تو رسول اللہ کے پنجے کی شبیع بنا کے انہوں نے اپنے گھر کے اوپر یا مسجد نوی میں یا کوفے کی جامعہ مسجد میں لگائی تھی ٹائم کیامہ تک جی جواب دینا جیس گال تھا بابا پہلی بات یہ دیکھو کہ بدت ہوتی کیا ہے اگر یہ بدت ہے بھی تو جس نے پورے دین کو ڈھا دیا پہلے اس کی خبر لو یعنی یہاں پر دیکھا جائے گا کہ اگر کوئی شیعہ بدت کر بھی دے تو یہ عوام شیعہ کی بدت زیادہ خطرناک ہوگی ہے جنہوں نے اشرف الانبیاء کو دیکھا اور انہوں نے بدتیں کی وہ زیادہ خطرناک ہوگی کیا ہوگی زیادہ خطرناک مثال کے طور پر اشرف الانبیاء کے دور میں جو سال کی ابتداء تھی وہ ربیل اول سے ہوتی تھی اس کو ہم نے پہلے بھی ڈسکس کیا اب انشاءاللہ تفصیل سے ڈسکس کریں گے یہ جو محرم سے سال کی ابتداء ہوئی ہے یہ بدت تھی یعنی تفصیل سے کہا جا سکتا ہے کہ اسلامی سال کی اسلامی سال جو سنت نبوی ہے وہ ربیل اول سے شروع ہوتا ہے اور اسلامی کلینڈر جو بدت عمری ہے وہ محرم سے شروع ہوتا ہے کرو ڈسکس اس کو بدت کو اشرف الانبیاء نے حج تمتو کا حکم دیا کفار حج تمتو نہیں کرتے تھے انہوں نے اور ان کے ساتھیوں نے اشرف الانبیاء کے اس حکم کی مخالفت کی اور حج تمتو کو ختم کیا یہ بدت ہے قرآن میں طلاقیں ایک کے بعد ایک ہوتی ہیں یاد رکھیں یہ ہمارے ابھی لوگ بہت زیادہ گمرا ہو چکے ہیں اس معاملے میں کہ کسی کی طلاق ہو جاتی ہے تو پوچھا جاتا ہے خود میں بعض دفعہ پوچھتا ہوں بات سے کہ اب کیا ارادہ ہے دوبارہ رہنا ہے ساتھ تو ایک بڑی تعداد کہتی ہے اب کیا ہو سکتا ہے نہ اس معاملے میں اس کا مطلب ہے کہ ہم نے قرآن کو اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اور مولا امیر المؤمنین کو اور جناب سیدہ امام حسن امام حسین کو اور اسلام باقی کو چھوڑ دیا اس کا مطلب ہے یہ حلیفہ دوبوم کی بدعت تھی ایک وقت میں تین طلاق ہیں قرآن کے عدبار سے ایک طلاق ہوگی یہ آپ لوگ بھی جان لیں یہ جو گھر برباد ہوئے اہل سنت میں لاکھوں کی تعداد میں اور حلالے کا کارخانہ کھلا ہے مولویوں کے لئے اس بدعت کی ابتداء جو ہے وہ انہوں نے رکھی اس کو پہلے چیلنج کرو علم تازیہ ذل جنا یہ بات کی چیز ہے اس کو ہم ڈسکس کریں گے بدعت ہے کہ نہیں ہے بابا یہ نہ اصول دین میں سے ہے نہ فرو دین میں سے ہے یہ امام حسین کے غم کو بیان کرنے کی چیزوں میں سے اس میں نہیں بدعت کی بات آتی اس کو ہم ڈسکس کریں گے بھی ہزاروں لاکھوں کروڑوں جو اہل سنت کی خواتین برباد ہوئی ہیں وہ بدعت خلیفہ دوبوم کی بجہ سے ہوئی ہیں کہ ایک وقت میں تین طلاق ہیں قرآن میں کیا حکم ہے آپ لوگ بھی یاد رکھیں کسی کا گھر برباد ہو تو دین رسول اللہ اس کو بتائیں نہ کہ دین جناب عمر دین رسول اللہ یہ ہے کہ ایک طلاق ہوگی یعنی طلاق رجی یعنی مرد نے طلاق دے دی ہو گئی طلاق فرض کریں کہ ہو گئی فرض کریں نشے میں نہ ہو غصے میں نہ ہو مزاق نہ کر رہا ہو یہ دین کا مزاق بنایا کہ جی نشے میں بھی طلاق ہو جائے گی مزاق میں بھی طلاق ہو جائے گی حتی یہاں تک گر گئے کہ باز دکھا خود پنجاب میں بعض مولویوں نے کہا کہ تارق نام نہ رکھو بچے کا کیوں نہ رکھو کیونکہ طلاق کا ایک سیغہ ہوتا ہے تارق اب تم اپنے بچےوں کو ہو گئے تارق تو بی بی کی طلاق ہو جائے گی تارق اس کے ڈرامے کی اگلی خص کیا تھی انڈیا میں فلم بنی طلاق مولویوں نے شور مچایا کہ بی بی جب یہ فلم دیکھ کے آئے گا آدمی اور پوچھے گی بی بی کہ کہاں گئے تھے اور میاں بتائے گا فلم دیکھنے گیا تھا بی بی کہی کونسی فلم تو بی بی کہا گی طلاق تو طلاق ہو جائے گی اچھا یہ جب دین ہے تو اب اس کو فلم کا نام رکھ دیا نکاح تو اب اگر کوئی لڑکا فلم دیکھ کے آئے گا سو رہا ہوگا کالج میں لوگ لڑکیاں پوچھیں گی کیوں سو رہے ہو وہ کہہ گا رات کو میں نے بارہ بجے کا شوہ دیکھا تھا لڑکی پوچھے گی کون سا وہ کہہ گا نکاح تو کہہ نکاح ہو جائے گا نکاح ہو جائے گا یا پاکستان میں موضوع اٹھا تھا یہ کیونکہ ایسا موضوع ہے تو بتا رہے ہیں تاکہ لوگوں کو پتا چلے دقت کر سکیں جو مشہور ہیں دونوں میہ بی بی عثمان پیرزادہ سمینہ پیرزادہ یہ نام ہم جانگوچ کے لے رہے ہیں تاکہ پتا چلے کہ کتنی ہماقتوں کے ساتھ دین کو بدنام کیا جا رہا ہے انہوں نے ڈرامے میں طلاق دی پورے مولوی اڑ گئے طلاق ہو گئی بابا ڈراما ڈراما ہے اگر اس ڈرامے میں ان کی طلاق ہو گئی تو یہ جو ہزاروں فلموں میں ہیرو ہیروین کی شادی ہوئی ہے اس کا کیا کرو گئے باغن ہے سوچنے کی بات کے نہیں ہے یعنی جس ڈرامے میں اور فلم میں شادی ہو ہیرو ہیروین میں سے کوئی بھی جس کو فائدہ ہو رہا ہو وہ کوٹ پہنچ جائے یہ دیکھیں ویڈیو موجود ہے جس کہیں ویڈیو موجود ہے اس نے خود کہا ہے قبول ہے قبول ہے یہ میرے ساتھ بیٹھی ہے ڈرامے میں شادی ہو گئی تو یہاں پر یاد رکھیں یہ دین رسول اللہ نہیں تھا یہ ان کی بدت تھی اور انڈیا میں اس کو تین طلاقوں کے شعور پہ بڑا اٹھایا ہے خواتین نے اب یہ اصل طلاق کیا اس کو بھی بتاتے چلیں کیونکہ ظاہر ہے کہ جب ہم جہاں رہتے ہیں تو وہاں نظریات آتے ہیں طلاق رجی یعنی وہ طلاق جو مرد دے اب اگر ایک طلاق ہو گئی ہوش و حواس میں نہ کہ مزاق میں نہ کہ نشے میں نہ کہ سوتے میں نہ کہ تاریخ نام کے ساتھ نہ کہ تاخ 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 بخول آسمہ جہانگیر صاحبہ کے جو لوگ بعض دفعہ اسلام کے خلاف ہو جاتے ہیں وہ اس وجہ سے ہوتے ہیں اللہ ان کی مغفرت فرمائے وہ لگتا ہے یہ تھا کہ اسلام کے خلاف ہیں ہم نہیں کہتے اسلام کے خلاف ہیں لیکن وہ بولتی ہی تھی بعض دفعہ کہتی تھی کیا دین ہے تاخ 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 یہ لو بتیس روپے آٹھانے کیونکہ پنجاب میں ایک زمانے میں گاؤں دیا بتیس روپے آٹھانے پتہ نہیں کونسا نساب تھا بتیس روپے آٹھانے تاخ 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 یہ لو بتیس روپے آٹھانے تاخ 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 غصہ آگیا ہونے عورت کی زندگی برباد ہو گئی اچھا تو اب پہلی اگر طلاق ہو گئی ہے تو کیا کرنا ہوگا پھر یہ جو پیریڈ ہے عدت کا یہ آپ لوگ بھی یاد رکھیں کسی کے اگر طلاق ہو جائے مرد طلاق دے دے فرض کریں صحیح طلاق ہے کسی عالم نے پڑھائی ہے اور ابھی ابھی آپ کمرے سے بہار نکلیں آپ کچھ ہو سکتا ہے پہلی بات یہ ہے کہ بیوی کو اس گھر سے نکلنا جائز نہیں ہے جہاں طلاق ہوئی ہے یعنی شوہر کے ساتھ یعنی مزدد طلاق مزدد سے نکلنا جائز نہیں ہے شوہر کی گھر سے نکلنا جائز نہیں ہے شوہر کو اپنے گھر سے بیوی کو نکالنا جائز نہیں ہے اور اگر اس دوران شوہر مرے گا عدت میں تو بیوی کو مراث ملے گی اور اگر عدت میں بیوی مرے گی تو شوہر کو مراث ملے گی اچھا طلاق بہت مشکل ہے یہ سب کو پتا ہے ہمارے ہاں ٹھیک ہے طلاق کے بعد والا مرحلہ ہمارے ہاں بھی کھل کے بیان نہیں ہوتا یعنی ایک طلاق ہو گئی ابھی ابھی آپ کو پتا ہے کہ جی اللہ نہ کرے کسی کی طلاق ہو گئی اب آپ کی ذمہ داری کیا ہے جا کے حسی مزاق بات چیت اور کوشش کریں کہ شوہر جو ہے رجوع کر لے رجوع کیسے کرنا ہے نہ عربی نہ فارسی نہ مولوی نہ مولا نہ کوٹ رجوع کیسے کرنا ہے اگر شوہر مثال کے طور پر کہے کہ اچھا چلو بس گھر چلو یا اس کا ہاتھ پکڑ لے یا کوئی بھی ایسا کام کرے کہ جس سے یہ ظاہر ہو رہا ہے کہ ہم لوگ دوبارہ کنٹینیو کر رہے ہیں تو وہ طلاق ہوئی تھی عدت میں رجوع ہو جائے گا اور یہ رجوع جاننا چاہیے یا آپ لوگوں کو کرانا چاہیے کہیں پہ اللہ نہ کرے اختلاف ہو تو خوشمزاج لوگ جائیں حسی مزاق کے ذریعے سے باتچیت کے ذریعے سے اور اس کے بعد محل بنانے کے ذریعے سے رجوع کرا دیں گے یہ رجوع ہو گیا یہ رجوع کون کرا سکتا ہے کوئی بھی کرا سکتا ہے مسلمان و غیر مسلمانوں دونوں کو سمجھایا وہ جایا شوہر نے بیوی کا ہاتھ پکڑا یا گاڑی کا دروازہ کھولا یا بات کی رجوع ہو گیا اور اگر عدت گزر گئی تو کچھ ہو سکتا ہے دوبارہ نکاح ہو سکتا ہے ہم نے خود کئی نکاح کرائیں دوبارہ اور بتایا ہے کہ یہ بڑا ظلم ہوا ہے کہ طلاق کا لوگوں کو علم ہے عدت میں رجوع کا علم نہیں ہے اور عدت کے بعد دوبارہ نکاح کا بھی علم نہیں ہے کیونکہ اسلام محمدی پر غالب آ گیا اسلام عمری اب فرض کریں طلاق ہو گئی یا رجوع کر لیا یا عدت گزر گئی تو کیا کر لیا دوبارہ نکاح کر لیا ٹھیک ہے اب طلاق جو دیں گے یہ دوسری طلاق ہوگی اب ہوئی یہ دوسری طلاق رجوع کے بعد یا دوسرے نکاح کے بعد اب پھر کوئی گھر پڑ ہوئی اب اس آدمی نے طلاق دی یہ ہوگی دوسری طلاق اور پھر یا عدت میں رجوع کر لیا یا عدت کے بعد نکاح کر لیا اب اس نے طلاق دی یہ تیسری طلاق ہوگی اب نوبت آتی ہے کس چیز کی مولویوں کے کارخانے کی حلالہ فیکٹری کی نا اصل میں ہے کیا چیز یہ یعنی مرد سے کہا گیا ہے کہ یہ تمہاری بیوی ہے اصل بات یہ ہے تمہیں اس کی مراز ملے گی اس کو تمہاری مراز ملے گی تم کو اس کا نفق آئے آپ نے دیکھا ہو کہ طلاق کے بعد کہتے ہیں نفق آدھو تو کیا مراد ہے اس دوران بیوی کے سارا خرچہ واجب ہے طلاق ہو جائے تو عدت کے درمیان بیوی کی مراز شہر کو شہر کی مراز بیوی کو بیوی کا کھانا پینا بیماری سب جو ہے وہ اس شہر پہ ہے کیوں کہ یہ بیوی ہے اس کی اللہ سبحانہ وتعالی نہیں چاہتا گھر برباد ہو اللہ نے ارادہ نہیں کیا تک گھر برباد ہو خلیفہ دوم نے ارادہ کیا گھر برباد ہو تو انجینئر صاحب اس موضوع کو ڈسکس کیجئے علم تابو ذل جناب یہ کیا ہے یہ اب ہم بیان کریں گے تو یہ ہمارے لوگوں کو بھی جاننا چاہیے ہم میں سے ہر ہر یہ جو بیٹھیں یہ ایک دو تین یہ سب 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 یہ جانے کہیں کسی کی طلاق ہو تو ان چیزوں کو بیان کریں اس کے گھر کو آباد کریں اگر عدت میں ہے تو رجوع کروائیں عدت کے بعد ہے تو دوبارہ نکاح کروائیں تاکہ گھر برباد نہ ہو اور بچے بے ماں اور بے باپ کے نہ ہو یہ اسلام نہیں چاہتا تھا اسلام محمدی علبی فاطمی حسنی حسینی یہ چیز نہیں چاہتے تھے یہ نتیجہ تھا اسلام عمری کا تو یہ تھی بیدت بیدت کا پوچھنا یہ ہے بیدت اب کیا ہے اس میں یہ سوال بھی ہوتا ہے کہ اسلام میں یہ محلل کا کیا مسئلہ ہے یعنی مرد سے کہا جا رہا ہے کہ دیکھو یہ خاتون تمہاری تھی ہم نے یہی چاہا کہ گھر آباد رہے تم نے ایک دفعہ طلاق دی ہم نے کہا رجوع کر لو ٹائم گزر گیا ہم نے کہا بھی بھی دوبارہ نکا کر لو پھر تم نے دوبارہ طلاق دی تو ہم نے کہا رجوع کر لو ٹائم گزر گیا تو کیا کر لو نکا کر لو پھر تم نے دوسری طلاق دی ہم نے کہا رجوع کر لو ٹائم گزر گیا ہے تو کیا کر لو نکا کر لو اب جو تم نے طلاق دی ہے تو اپنی اتھوریٹی گوا دیے تمہیں یعنی اب خاتون مولویوں کے ہاتھوں کھیل بننے کا وقت نہیں آیا ہے کہ جو اہل سنت کے مدرسوں کے اندر پورا حلال سینٹر چل رہے ہیں بلکہ یہاں پر خاتون کا کھیل بننے کا زمانہ ختم ہوا ہے کہ تم نے کھیل بنا لیا عورت کو آج چھوڑا کل لیا ہم نے اتنے چانس دیئے اب یہ خاتون آزاد ہو گئی وجہ کیا ہے کہ تم نورمل آدمی نہیں ہوں بار بار طلاق دے رہے ہو اب یہ خاتون کھیل بننے کے لیے آزاد نہیں ہوئی کیونکہ ہمارے ہاں خواتین مستقل نہیں ہیں پاور نہیں ہیں پھر اس کے بعد ہم بھی لوگوں کے مسائل کو نہیں سمجھتے ہمارے خاندانوں کے اندر ایک نعرہ لگا وا ہے اکثر خاندانوں میں ہمارے خاندان میں طلاق نہیں ہوتی بابا تم مسلمان ہو یا نہیں ہو اسلام میں تو ہوتی ہے طلاق تمہارا خاندان مسلمان ہے کے نہیں ہے اسلام میں طلاق بھی ہوتی ہے نکا بھی ہوتا ہے ہاں طلاق کو کھیل نہیں بنانا چاہیے لیکن بالاخر اسلام میں طلاق ہے وہ کس کے لیے ہے بالاخر جب گزارہ ناممکن ہو جا ہے اس وقت کے لیے اب یہ ہے کہ خاتون آزاد ہے اس مرد کا تسلط ختم ہو گیا ہے اب اس مرد کا یہ جو ڈراما تین دفعہ کر چکا ہے چوتھی دفعہ نہیں کر سکتا اب خاتون کے لیے کیا ہے کہ اب یہ آزاد ہے یعنی نکا کر لے کسی سے اب یہ نکا کرے گی اور اس کے ساتھ ایک پورا ازدواجی تعلق ہوگا بغیر کسی شرط و شروط کے حتی تنکہ زوجن غیرہو یہ جو محلل کے معنی ہیں وہ یہ ہیں کہ اب یہ شادی کرے گی ابھی آزاد ہو گئی تمہاری قیس سے نکل گئی یہ معنی ہے اسے خلیفہ دوبم نے کھیل بنا دیا کہ آج سے میں تین طلاقیں ایک وقت میں کرتا ہوں یہ ایک شدید ترین بدت تھی کہ جس کا جو نقصان ہے وہ اللہ کا شکر ہے وہ ہمارے ہاں تھوڑا بہت تو آیا ظاہر کلچر کی وجہ سے کہ بہت سارے لوگوں کو نہیں پتا لیکن جو اصل نقصان ہے خود ان کے ماننے والوں کو ہوا کہ ہزاروں خواتین کے گھر برباد ہو گئے کیوں کہ شوہر جو ہے غصے میں آیا تاخ 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 مذہب حقہ اہلِ بیعت میں کیا ہے کہ نکاح آسان ہے چاہے گواہ ہو یا نہ ہو طلاق جو ہے مشکل ہے طلاق میں کون چاہیے پوپا چچا تایا گواہ بن سکتے ہیں نا آدل یہ کیوں ہے شرط لگائی ہے آدل تاکہ اگر نہ ملے تو ڈلے ہو یعنی ممکن ہے کہ ایک شہر ہو اور اس شہر میں خود سب ایک دوسرے کو جانتے ہوں کہ آدل نہیں ہے تب کیا کرنا ہوگا ڈلے ہو یعنی یہاں پر اگر طلاق ڈلے ہو رہی ہے تو یہ کوئی نہیں کہہ سکتا یار پھس گئے طلاق ڈلے ہو رہی ہے نا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ارادہ یہ ہے کہ طلاق ہو مشکل یعنی یہ نہیں کہہ سکتے کہ بھائی بڑی مشکل ہو گئی ڈیڑھ ہزار کے ڈیڑھ ہزار میں ہمیں کوئی آدل نہیں لگ رہا فرض کی بات ہے تو کہا جائے گا خوش قسمتی ہے یہ کہ نہیں مل رہا یا یہ کہ جی سب کے سب آفیس گئے ہیں یا یہ کہ جی سب کے سب جو ہیں مثال کے طور پر مصروف ہیں اس وقت کچھ نہیں ہو سکتا رات کے دو بجے پس رات کے دو بجے نہیں ہو سکتا تو یہ مجبوری ہے نا کہا جائے گا یہ اسلام کی اسلام کا حسن ہے یہ کہ ابھی اگر مل جاتے طلاق ہو جاتی نہیں مل رہا ہے رات کے ایک بجے تو میاں بیوی سے کیا کہنا ہے یہ جو ہم لوگ فوراں کہتے ہیں بیٹی آؤ ہمارے ساتھ چلو نا بیٹی جاؤ اسی کے ساتھ جاؤ لڑکے سے بھی کہنا ہوگا جاؤ اسے گاڑی میں بٹھاؤ جاؤ ہم یہ جو الگ الگ کر دیتے ہیں اس میں چانسز ختم کر دیتے ہیں یہ تعلیمات اسلامی کے خلاف ہیں کہنا جاؤ کیا ہوگا ممکن ہے مسئلہ شاید حل ہو جائے تو ان محصوب نے کہا کہ آپ آج سے ایک نشست میں تین طلاق ہی ہوں گی اس کو کہتے ہیں ایک نشست میں یا ایک مجلس میں تین طلاق ہیں یا اہل سنت کے حساب سے طلاق مغلضہ غلیظ تو ظاہر ہے اللہ رسول کے خلاف چاہے ان کو بڑھ بڑھانا کہا جائے یا ہزیان کہا جائے سب غلیظ کام ہیں اب یہ تین طلاقیں ایک وقت میں اصل میں ہوئی نہیں سکتی واقعا نہیں ہو سکتی ایک وقت میں جب علماء پانچ پانچ دس دس سیغے پڑھتے ہیں تو ایک نکاح ہوتا ہے کہ دس نکاح ہوتا ہے ابھی کسی شہر کی منسپلٹی لو بنا دے کہ ایک دفعہ آپ گھر بنا سکتے ہیں فرض کی بات ہے اور اس کے بعد اس کو ڈیمولیش کریں گے تو کچھ نہیں ہوگا فرض کریں جی حکومت کہتی ہے گھر ڈیمولیش کرنے سے پولوشن ہوتا ہے ایک دفعہ گھر ڈیمولیش کرو گے تو کچھ نہیں ہے دو دفعہ کرو گے تو بھی کچھ نہیں ہے تین دفعہ کرو گے تو بھی کچھ نہیں ہے چوتھی دفعہ کرو گے تو جرمانہ ہوگا جتنے کا گھر ہے اتنے کی جرمانہ ہوگا بفرض کی بات ہے یہ قانون بن گیا ایک دفعہ نہیں دو دفعہ نہیں تین دفعہ کے بعد جرمانہ ہوگا اگلا آتا ہے آدمی گورنر یا میئر یا جو بھی اور وہ کہتا ہے کہ قانون وہی ہے لیکن میں پہلی دفعہ گھر گرانے کو تین دفعہ گھر گرانا مانتا ہوں پہلی دفعہ گھر بنانے کو گرانے کو تین دفعہ گرانا مانتا ہوں تو یہاں پہ کہا جائے گا ایک گھر تین دفعہ نہیں گر سکتا بنے گا گرے گا بنے گا گرے گا بنے گا گرے گا پھر جرمانہ ہوگا پس نقا ہوگا طلاق ہوگی نقا ہوگا طلاق ہوگی نقا ہوگا طلاق ہوگی پھر صادق آئے گا تیسری طلاق یہ تھی بیجات کہ پتا چلے کہ اسلام کو کیسے بدلا گیا ہے سلوات پڑھیں بر محمد اب بیدف کے بارے میں یاد رکھیں کہ جو ہے کہ دین میں کسی چیز کو داخل کرنا جو دین میں نہیں تھی مثال کے طور پر ترابی شیعہ سنی کے نزدیک یہ ماہ رمضان کے نوافل تھے نوافل لیلت الرمضان تھے یہ صحیح اور ان معصوف نے کیا کیا اس کو جماعت سے کر دیا اور اس کے بعد کیا جملہ کا نعمل بداتو کہ یہ اچھی بدت ہے یہاں سے ایک تقسیم شروع ہوئی اچھی بدت اور بری بدت اب اہل سنت میں کہا جاتا ہے کہ یہ جو ہے تو بدت مثلا فلانی چیز اب دیکھنا یہ ہوگا یہ بدت حسنہ ہے یا بدت سیعہ ہے جبکہ بدت بدت ہے اچھا سوال یہ ہے کہ آپ کو حق ہے کہ بدت کو اچھا کہیں اور برا کہیں جبکہ بدت بری ہوتی ہے تو کیا یہ والا چانس دوسرے کو نہیں دیں گے اب تو اب یہی سوچ لیتے کہ تم آل رسول کے ظلم کو چھپاتے ہو ہم ان علم تابوت و زلجونے سے آل رسول کے ظلم کو اجاگر کرتے ہیں کہ ان پر کیا ظلم ڈھایا گیا تو ایک احتمال دے لو کہ آل رسول کا اس میں دفاع ہو رہا ہے یہ بدت حسنہ ہوگی اور ہمارے عام شیعوں کو کہے تو یہ حضرت عمر کے ماننے والے ہیں یا کم سے کم ان کا بھی وہی اعترام کر لو جو انہوں نے کیا اگر اشرف الانبیاء کے موجزات کو دیکھنے کے بعد کسی کے پاس اتنی گنجائش ہے بدت کو جاری کرنے کی تو یہ تیرہ تیرہ سو سال بارہ بارہ سو سال بعد والوں کو تھوڑی سی تو گنجائش دو اگر دین میں کسی چیز کو شامل کیا جائے مثال کے طور پر کیا کہا جائے زور کی نماز پانچ رکعت ہے فجر کی نماز چار رکعت کر دیا آج سے یہ بدت ہوگی مثال کے طور پر مسلمات میں سے ہے کہ تقریباً سب نہیں کہ واجب نماز میں ایک سورہ حمد ہے کوئی اس کو دو کر دے کہ میں زیادہ مواحد ہوں دو کر دو یا مثال کے طور پر کوئی اور چیز بڑھا دی جائے کہ دو سجدوں سے میرا دل نہیں بھرتا مثلاً دس ہوں تو واقعاً زیادہ وحدانیت نظر آتی ہے تو یہاں پہ کہا جائے گا یہ بدت ہے ادخال الشیع فی الدین ملیسہ فی الدین کہ دین میں وہ چیز داخل کر دی جائے جبکہ وہ دین میں نہ ہو تو اسلام میں ایک اصول دین ہے ایک فروع دین ہے تو اصول اور فروع کی تو بربادی لگا دی جب اللہ سبحانہ وتعالی کو جسم بنایا جا سکتا ہے سینسٹیب وہاں ہونا چاہیے جب ہر معرفت کے منبعہ کو اور مزدر کو یعنی رسالت کو حجر و حزیان و بکواس سے نزبت دی جا سکتی ہے سینسٹیب وہاں ہونا چاہیے اب کچھ چیزیں اسلام میں ایسی ہیں کہ جو موبا ہیں اب یاد رکھیں کیونکہ ان صاحب کا تعلق جو ہے گھوم پھر کے بلاخر وحابیت سے اور اہل حدیث سے ہے تو وہ چیز ایک باقی رہتی ہے لیکن ہاں چلو جی بنو میہ وہ کہنا شروع کیا اچھی بات ہے لیکن بنو میہ وہ کہہ کر یہ نہیں ہو سکتا کہ چھوٹے کسی مجرم کو کہہ کر آپ کوئی بارگیننگ کریں کہ بڑے مجرم اللہ کو حجر و حضیان و بخواس کی نزبت دی پس آج کے دور میں اگر کوئی یہ کہے کہ یہ کام یزید نے کیا تھا تو آپ کو کیا سمجھ میں آئے گا اس سے کہ یزید پر ڈال کے کسی اور کو بچا رہا ہے تو دین کی بربادی جو ہے وہ بہت سارے لوگوں نے لگائی دیکھنا چاہیے لگنا شروع کہاں سے ہوئی اور بڑی کس نے لگائی اور یہ ہم بار بار بتا رہے ہیں کہ یہ ایک نظریہ چل رہا ہے کہ اپنے آپ کو لبرل ظاہر کریں ایسا ظاہر کریں دیکھیں ہم تو دشمنانے اہلے بیس سے نفرت کرتے ہیں اہلے بیس سے محبت کرتے ہیں اس کے بعد بارگیننگ کی جائے کہ دیکھو اس محبت کی وجہ سے اور یہ جو میں نے تھوڑا سا بنو میہ اور مابیہ وہ کہہ دی اب تھوڑی سی ڈیلنگ کر لو ان کو میں نے کہہ دیا ہے تم کسی کو کہنا بند کر دو یہ بالکل ایسا ہے کہ جیسے کوئی شیطان کا ماننے والا ہم سے کہے کہ میں نے تمہارے رسول کا نام لینا احترام سے شروع کر دیا ہے اب تو شیطان کو برا کہنا چھوڑ دو یعنی پریکٹیکلی واقعا جو شیطان کے ماننے والے ہیں وہ آ کے ہم سے کہیں کہ اب آوزو باللہ میں نے شیطان الرجیم اور شیطان کی مضمت چھوڑ دیں آج سے ہماری کمیٹی نے فیصلہ کیا ہے کہ وہ رسول اللہ کا احترام کریں گے یا یہ کہ چلو جی وہ ہم اللہ کا بھی احترام کریں گے ایک مجسمہ اللہ کا بھی رکھ دیں گے تو کہا جائے گا بابا تم اللہ کو مانو نہ مانو رسول اللہ کو مانو نہ مانو ہم شیطان کو نہیں مانیں گے آپ بنو مئیہ کو کہیں نہ کہیں آپ اہل بیت کی تعریف کریں نہ کریں ہم دشمنان اہل بیت کو نہیں چھوڑنے کے کوئی بارگیننگ کی چیز نہیں ہے یہ یہ نہیں کہا جا سکتا کہ مثال کے طور پر کوئی آ کے کہے کہ میں یہ کام کر دوں گا اب آپ دو جمع دو کو چار کہنا چھوڑ دیں یہ واقعا ایسی ریلنگ ہو سکتی اخلا کے درمیان کہتا ہے کہ نا یہ مسلمات میں سے ہیں تمہارے کسی بھی کام کی وجہ سے دو جمع دو پانچ ہم نہیں کرنے کے وہ چار ہی رہیں گے چاہے تم ادھر جاؤ چاہے تم ادھر جاؤ اب یہ کہنا کہ یہ پنجاب بدت ہے قیامت تو کوئی جواب نہیں دے سکتا تو واقعا اگر کوئی یہ سوچ ہی لے مثال کے طور پر کہ حجرِ اسود جو ہے اس کے پر چاندی چڑھائیے قرآن سے ثابت کرو اور قیامت تک تم جواب نہیں دے سکتے تو واقعا کوئی نہیں دے سکتا کوئی دے سکتا جواب یعنی واقعا کوئی جواب دے سکتا ہے کہ حجرِ اسود کے اوپر چاندی ہے قرآن سے ثابت کرو حجرِ اسود کی شکل ایسی ہونی چاہیے چاندی چڑھا کے جو کر دیا ہے اس کو ہوول شیپ مسکا ہو یعنی واقعا نہیں قرآن سے آپ ثابت کریں گے اچھا بس قرآن سے ثابت نہ کریں تو بدت کرنے حجرِ اسود جو ہے وہ ٹوٹ گیا ایسا ٹوٹ رہے کے بعد اس پر خول چڑھایا خول چڑھانے کے لئے یا لوہا ہوتا یا سونا ہوتا یا چاندی ہو گئی اس کے لئے قرآن و حدیث کی ضرورت نہیں ہے اب جو اس کا شیپ ہے بلاخر یا اسکوائر ہوتا ہے ریکٹنگل ہوتا ہے یا سرکل ہوتا ہے یا اوول ہوتا بلاخر کوئی تو ہوتا آپ جو بھی شیپ کرتے اس کے بارے میں یہی سوال ہوتا خانِ کعبہ کا خلاف یعنی واقعا اسی طرح سے خالص رشم کا ہوتا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں اسی طرح سونے کا کام ہوتا تھا کہا جائے گا اجازت ہے ایسے ہو جائے جو آیتیں لکھی جاتی ہیں کیا واقعا نہیں قرآن میں ہے کہ خانِ کعبہ پر غلاف میں یہ آیتیں لکھو لکھا ہے واقعا لکھا ہے ایسا کہیں اور اس سائز کی لکھو یا اس میٹریل کی لکھو سونے کیوں کیوں کی چاندی کیوں کالا ہو کے سفید ہو ریشم کا ہو یا کورٹن کا ہو کہا جائے گا یہ خانِ کعبہ کے احترام میں ہو رہا ہے اسلام نے منع نہیں کیا ایک عظمت نظر آ رہی ہے صحیح ہے مقامِ ابراہیم کے اوپر غلاف ہو یا شیشے کا فریم لگا ہو اب اس کی چھت جو ہے مقامِ ابراہیم کی وہ ایسی ہو یا فریٹ ہو گولڈن ہو یا سلور ہو کون سے میٹریل کی ہو اسے وہ قیامت تک ثابت کر سکتا ہے یا مثال کے طور پر قرآن کی جلد گائے کی خال کی ہو گیڑ کی خال کی ہو اسلام نے ایک بتا دیا قرآن نجس چیز سے لکھنا بھی نہیں ہے نجس کرنا بھی نہیں ہے بس اور اس کی جلد جو ہے وہ مردار کی نہ ہو نجس نہ ہو نہ نجس الہین جانور کی ہو نہ مردار کی ہو کیوں اسلام کا احترام یہ فقی مسائل ہیں اب وہ جلد لال ہو پیلی ہو نیلی ہو اب کوئی کہا کہ قرآن گولڈن چھپ رہے ہیں یعنی اس کی جلدیں گولڈن ہیں تا قیامت تم ثابت نہیں کر سکتے واقعا کوئی نہیں ثابت کر سکتا کوئی آیت نہیں آئے گی کہ قرآن کی گولڈن جلد جائز ہے یہ رسوم ہے کلچر ہے یہ مثال کے طور پر شور مچایا جاتا ہے آپ نے دیکھا ہے پندرہ شابان کو حلوہ ایک دفعہ ٹی وی کا پروگرام تھا کہ آتا تھا پی ٹی وی سے میزان وہاں پر بحث چل رہی تھی دیوبندی بریلوی میں کافی دیر ہو گئی تو میں نے کہا رکھے رکھے تھوڑی بات میں نے کہا حلوے کی بات ہو رہی ہے آپ دونوں کا یعنی بریلوی تو ظاہر ہے اس معاملے میں حق پر سے دیوبندی زیادہ سنسٹیف ہو جاتے ہیں تو ہم نے دیوبندی سے کہا آپ بجائے پندرہ شابان کے حلوے کے عید کے دن کی سیویںیوں کو ڈسکس کریں یعنی جس دلیل کی بنیاد پر آپ کہہ رہے ہیں کہ حلوہ ثابت نہیں ہے بابا اسی دلیل کی بنیاد پر سوئییں ثابت ہیں اچھک حجلہ ثابت ہے پھینی ثابت ہے عالم عرب میں جو ہے وہ حریصہ اور حلیم بنتا ہے سب سے زیادہ ماہ رمضان میں وہ ثابت ہے بابا کلچر کی چیزیں پورے عرب دنیا میں جلیبیوں کا زور ہوتا ہے ماہ رمضان میں پھر لکھا ہے کلچر کی بات اچھا عید کے دن کیک لکھا ہے کلچر کی بات انڈونیشیا میں ممکنے کوئی اور کھانا ہوتا ہو وہاں سمیہ نہیں ہوتی ہوں گی ملیشیا میں کچھ اور ہوگا آزروائی جان میں کچھ اور ہوگا یہاں پہ کہا جاتا ہے کہ مختلف ایام کی کوئی نہ کوئی ایک اسپیشیلٹی ہو جاتی ہے کسی میں بات ہو جاتی ہے مثال کے طور پر اور باقی چیزوں کی اب آتے ہیں بڑی تیزی سے تبرکات کی جانب کیونکہ ان پر حملہ کیا گیا ہے جتنے بھی تبرکات ہیں ایام ازا کے ان کا اصل جو حدف ہے یاد رکھیں وہ امام حسین کی مظلومیت کو اجاگر کرنا ہے اور یہ ہمیں بھی جان لینا چاہیے ان میں سے اکثر نوحہ مرسیہ سو سلام یہ کس کے لیے ہیں مسائب کو بیان کرنے کے لیے صحیح بول کے اور یہ جو تبرکات ہیں یہ در حقیقت امام حسین کی کسی نہ کسی مظلومیت کو اجاگر کرنے کے لیے ہیں مثال کے طور پر زلجنہ زلجنہ جو ہے وہ کیا ہے امام حسین کی سواری جب ان کی شہادت کے بعد خالی واپس آئی یعنی تنہا واپس آئی اور سوار نہیں تھا تو یہ علامت ہے اس بات کی وہ شہید ہو گئے تنہا سواری کا آنا جو ہے وہ ایک خبر تھی کہ وہ شہید کر دیے گئے لہٰذا اکثر جگہ جب محرم میں زلجنہ نکالا جاتا تھا پہلے وہ یہی ہوتا تھا کہ جیسے امام حسین کے مسائب پڑے اللہ خوتل الحسین وب کربلا اللہ زوبحل حسین وب کربلا اور بی بیا نے رونا شروع کیا اور زلجنہ خیمے میں آیا تو این اس وقت مجلس میں زلجنہ لاتے تھے اصل زلجنہ کی جو حدف ہے وہ یہ ہے کیا اس کے لئے دلیل چاہیے اب اگر بی بیوں کی حسینی میں اونٹ ہوں اگر وہ سیاد تازہ ہو رہی ہے تو ایک واقعے کو کہ جس کو بھولانے پر بڑے بڑے خبیص اور پلیت اور شریر بادشاہ اور بڑے بڑے لوگ لگے رہے ہمارا پورا پورا زور یہ ہے کہ اس واقعے کو بھولانے نہیں دینا ہے اب یہ بھی یاد رکھیں ماتم جو ہے اگر اس پر کوئی اہل سنت اعتراض بھی کرے کہ جی یہ سوگ اور سوگ تین دن تو پہلی بات یہ ہے کہ یہ جو آپ اس وقت پہلی محرم کو جبکہ دنیا میں کہیں بھی ثابت نہیں ہے کہ خلیفہ دووں کا قتل جو ہے پہلی محرم کو ہوا وہ یا ہوا ہے چھبیس کو یا ستائیس کو تو یہ جو آپ دن منا رہے ہیں تو کیا پڑسوں قتل ہوا ہے یعنی امام حسین کی مقابلے میں آپ کہتے ہیں سوگ تین دن سے زیادہ نہیں ہے تو پھر یوم عمر جو ہے وہ کب ہوا ہے ان کی وفات یا شہادت یا انہوں کے قتل کب ہوا ہے اٹھارہ کو زور لگایا جا رہا ہے اٹھارہ زلج کو خلیفہ سفم کے قتل کا جو جناب عائشہ کے حکم سے ہوا تھا تو وہ بارہ کو ہوا تھا آپ اٹھارہ کو زور لگا رہے ہیں تو بابا اٹھارہ کو بھی اگر مان لیں گو کہ ثابت نہیں ہے تو کیا بھی تین دن ہوئے ہیں ان کے کیوں دن منا رہے ہو تو بخص تو نظر آ رہا ہے کہ یوم رسول اللہ منا ہے یوم اہل بیعت منا ہے دوسروں کے یوم مناے جا سکتے ہیں تو یہ یاد رکھیں کہ ازاداری میں جتنی بھی چیزیں ہیں وہ اس مظلومیت کو اجاگر کرنے کے لیے ہیں اگر یہ چیزیں نہ ہوتیں یہی نوہ مرسیہ سو سلام گریہ ماتم چاہے ہاتھ کماتم ہو کمہ کا ہو زنجیر کا ہو تو اس کو سوگ سے زیادہ دیکھنے میں اس کو مظلوم کی مظلومیت کو پروپگیٹ کرنے کے آلات میں سے ماننا چاہیے جناب حضرت علیہ ازغر کا جھولا چاہے وہ لکڑی کا ہو اور چاہے وہ لوہے کا ہو چاہے وہ چھوٹا اتنا سا ہو اتنے اتنے بھی ہوتے ہیں اور چاہے وہ بڑا ہو اصل حدف یہ ہے کہ رسول کے نواسے کے چھے مہینے کے بیٹے کو میدان کربلا میں بھوکا پیاسا تیر مار کر نبی کے نواسے کی آغوش میں قتل کر دیا گیا تھا اصل حدف جھولے کا یہ ہے چاہے وہ کسی بھی سائز کا ہو بلکل ویسے ہی اب اس کے لئے کوئی دلیل کی ضرورت نہیں ہے اہل حدیث اور ساتھ میں سلفی اور وہابی ٹائپ کے لوگوں کے ایک فلسطین کے لیڈر شیخ احمد یاسین شیخ احمد یاسین کو اسرائیل نے مارا جبکہ وہ معذور تھے کس پر تھے ویلچئر پہ ان کی وفات جب بھی منائی جاتی ہے ویلچئر اٹھائی جاتی ہے اب یہاں سوال کیا جائے ویلچئر قرآن میں ہے ویلچئر جو ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ کسی حدیث میں ہے ویلچئر جو ہے حلیفہ ابل اضافہم اسے وم نے اٹھائی تھی کسی کے موت پہ کہا جائے گا نا یہ سمبل کے طور پر اچھے کس کے سمبل کے طور پر ہے مثال کے طور پر قائد اعظم کی قائد اعظم کے یوم وفات پر ویلچئر کا ہے سینس فاطمہ جنہ کے یوم وفات میں ویلچئر کا سینس ہے لیاقت علی کے اس میں ویلچئر کا ہے نہیں ہے اب مثلا لیاقت علی کے یوم وفات میں ممکن ہے کہ اگر کوئی فلم بنائے کوئی بنائے تو پسٹول کو دکھائے گا گن کو دکھائے گا ہے سینس بلکل سینس ہے قائد اعظم یہ جناب فاطمہ جنہ والے میں امکان ہے جیسے کہ جناب فاطمہ جنہ کو مارا گیا ان سے ریلٹ دکھائے جائے گا شیخ احمد یاسین کی موت میں ویلچئر دکھائے جائے گا کیوں کہ جی اسرائیل نے ایک بوڑے شخص کو کہ جو اپاہش تھے چل بھی نہیں سکتے تھے اور اس کو میزلز کے ذریعے سے مارا کس عالم میں کہ وہ ویلچئر پہ تھے ویلچئر در حقیقت ان کی پوری شہادت یا قتل کی داستان کو بیان کرتی ہے جھولا جو ہے نہ اس کو ہم اللہ مانتے ہیں نہ رسول مانتے ہیں نہ اصول دین نہ فرو دین نہ ہم جھولے سے کچھ مانگتے ہیں ہاں کیونکہ یہ حضرت علی اکبر کی حضرت علی ازغر کی مظلومیت کو بیان کر رہا ہے تو کیونکہ یہ خود ایک مبلغ ہے اس کا احترام کر رہے ہیں اب اگر کبھی کوئی علم پکڑے تو ہمیشہ کہتے ہیں اس علم کو پکڑنا کہ جی میں نے علم جا کے پکڑا یہ وہ بلکل وہی کیفیت ہے کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت عبداللہ حضرت عبد المطلب اور بزرگان خانِ کعبہ کے غلاف کو پکڑتے تھے خانِ کعبہ کے غلاف کو پکڑ کے دعا مانگنے کے معانہ یہ ہے کہ جیسے یعنی اللہ کو ہلا رہے ہیں یعنی کیا تعلق ہے اللہ سبحانہ وآلہ سے راز و نیاز کرتے میں خانِ کعبہ کے کبڑے کو ایسے کرنا تو جتنے بھی تبرکات ہیں ان کو لوجیکلی ڈسکس کرنا چاہیے جاننا چاہیے اور ازاداری میں جو سب کو پرابلم ہے کہ جی دیکھا تو نکاح ٹوٹ جائے گا یہ ساری چیزیں ہم نے پہلے بھی بیان کی وہ ساری بات یہ تھی کہ یہ مظلومیت آگے بڑھے نہ اور ہمارے علماء نے اتنا ہی کام کو آگے بڑھایا لہٰذا کبھی بھی کسی نے بھی سوال کیا کہ ایسا کر سکتے ہیں ایسا کر سکتے ہیں یہ کام کر سکتے ہیں یہ کام کر سکتے ہیں ہمیشہ علماء نے جواب دیا اگر اس کے ذریعے سے کربلا کے کسی واقعے یا کربلا کی کسی حادثے کی جانب توجہ ہوتی ہے اور پردہ اٹھتا ہے اور اس کام کی وجہ سے کربلا کا خاص موضوع بھلائے جانے سے محفوظ ہو جاتا ہے پریزرف ہو جاتا ہے دشمنوں کی سازش سے بچ جاتا ہے تو وہ سارے کام جو ہیں وہ سواب ہیں کس عنوان سے سوک کے عنوان سے نہیں کس عنوان سے فروع دین کے عنوان سے نہیں کس عنوان سے اصول دین کے عنوان سے نہیں کہ اس کو بیدت کہا جائے اس عنوان سے کہ رسول و آل رسول کی مظلومیت کو جو چھپایا جا رہا ہے اور ظالموں کو کہ جن پر خداون تبارک و تعالیٰ کی اور انبیاء کی اور ملائکہ کی اور انبیاء کی اور اوسیاء کی اور تمام مومنین جن و انس کی لانت ہو ان کے جرائم کو چھپایا جا رہا ہے تو ہم ان جھولوں کے ذریعے علم کے ذریعے تابوت کے ذریعے بیڑیوں کے ذریعے توق کے ذریعے زنجیروں کے ذریعے اور دنیا بھر میں سیکھڑوں قسم کے جو تبرکات ہیں یہ پوری ایک فیرست ہے ان سب کے پیچھے جو حدف ہے وہ آل رسول کی مظلومیت کو چھپانے کی سازش کو ناکام کرنے کے لئے سلوات پڑھیں برمحمد والے